اسلام علیکم ناظرین میں انجین اریدھار خان ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ جیسا کہ ہمیں دیکھا پچھلے اپیسوڈ میں ہمیں تعلیم کے تعلق سے بات کی کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور ان کو آنے والے دشواریوں سے انشاءاللہ ان کو نجات در آ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچے کے لیے اپنے بچے کے اندر ایک پیشن جذبہ پیدا کر سکتے ہیں اور مختلف سٹیمز جو موجود ہیں اپنے بچے کی صلاحیت اور اس کی دارش مندانہ صلاحیت کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بچے کے لیے ایک بہتر سائنس کومرسی آرٹس جیسی شعبے جو موجود ہیں اسٹریمز موجود ہیں اس میں سے کوئی جو آپ کے بچے کو مناسب لگتی ہے اور آپ کو مناسب لگتی ہے آپ کے تحتوار سے آپ انشاءاللہ اسٹریم کا انتقاب کر سکتے ہیں آج کے اپیسوٹ میں ہم دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوٹ میں دیکھا آپ کے بچے نے جب کسی بھی ایک شعبے کے اندر داخلہ لے لیا بٹ مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی اڈیوکیشن کو کس طرح فنانس کریں گے کس طریقے سے آپ اس کے لیے جو رقم درقرار ہے جو اخراجات ہیں آپ کس طرح سے اس اخراجات کو پورا کریں گے آج کے دور میں جب ایک کورپرٹائزیشن کا زمانہ ہے کہ ہر طرف سے پرائیوٹ چیزیں ہر شعبے کے اندر پرائیوٹائزیشن is at peak اس سے ایڈوکیشن شعبہ جو ہے ایڈوکیشن سیکٹر جو ہے وہ کوئی مستشنہ نہیں ہے آپ دیکھیں گے کاؤس اف ایڈوکیشن دن با دن ہمارے ملک کے اندر بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کاؤس اف ایڈوکیشن کی بڑھنے کی وجہ سے والدین بہت زیادہ پریشان ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے تعلیم دلائیں چاہے وہ پرائیوٹ ایڈوکیشن ہو چاہے سیکنڈری ایڈوکیشن ہو یا پھر پروفیشنل ایڈوکیشن ہو ہر ایک شعبے میں جو کاؤسٹ اف ایڈوکیشن جو ہے جو اخراجات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں جس کو ایسے والدین پریشان ہیں ہمیں دیکھا کہ اگر آپ ایکزامپل آپ اپنے بچے کی داخلہ نرسری میں کرا رہے ہیں یا پہلی جماعت میں کرا رہے ہیں یا سینر کے جی میں کرا رہے ہیں جنر کے جی میں کرا رہے ہیں آج کم از کم ان بنیادی تعلیم کی اخراجات تقریباً سال کے پچاس جار روپیہ ایک لاکھ روپیہ اور کئی سکولوں میں اس سے بھی زیادہ فیض آپ کو چارچ کی جاری ہے جس سے والدین اس بات سے کاثر رہ جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایک اچھی امدہ تعلیم دلا سکیں تو آج والدین کے سامنے ایک طرف جب ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے تجارت کے مواقع موجود نہیں ہے اور بچوں کو پڑھانے کے خراجات بڑھتے جارے ہیں مہنگائی ایک بہت بڑا ہی مسئلہ ہمارے ملک کے سامنے موجود ہے ان تمام حالات کو مدن نظر رکھتے ہوئے والدین کس طرح سے کشم کشمہ سے والدین ہیں اور بہت سے طلبہ کو میں خود بھی جانتا ہوں جو پیسے نہ ہونے کے وجہ سے اپنی تعلیم کو وہ چھوڑ چکے ہیں پیسہ نہ ہونے کے وجہ سے یہ تعلیم کو اپنے چھوڑ چکے ہیں اپنی تعلیم کو کنٹینیو نہیں کر سکے ہیں مثلا کہ پرائیمری ایڈوکیشن کے درمیان میں یا سیکنڈری ایڈوکیشن کے درمیان میں بچے میں نے دیکھا بہت سے بچے کام پر چلے جاتے ہیں کام کرتے ہیں سکولوں کے بعد جا کر کسی جگہ پر کسی ہوتیلز کے اندر یا فریکزامپل کسی کیٹریز کے پاس یا بہت سے پارٹ ٹائم جاگز کرتے ہیں جس کے جدی سے وہ اپنے اخراجات کو پورا کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ نے جب ان تمام حالات کو دیکھا تھا اسی لئے اس نے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر چائیڈ لیبر جو ہے وہ آلاوڈ نہیں ہے کم از کم اٹھرہ سال سے کم کے بچے کو آپ کام پر نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچے کو پڑھائی کرنے کی عمر ہے بچے کو سیکھنے کی عمر ہے اس کے بعد بچہ اٹھرہ سال کی عمر کی بات بچہ کام کر سکتا ہے تو یہ دیکھا ہم نے کہ بنیادی طور پر جو ایک مسئلہ جو ہے گربت جو ایک مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سے والدین پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی ایڈوکیشن کو کس طرح سے فائنانس کریں گے اپنے بچے کی تعلیمی اخراجات کو کس طرح پورا کریں گے لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے بچے کو اس سمت میں لی جائے کہ اپنے بچے کو وہ اتنا موٹیویٹ کریں کہ اس کی نمبرات کم از کم اچھے آئیں والدین کی جو بنیادی ذمہ داری جو ہے تعلیمی اخراجات کا تعلق اس سے کہ ان کا ذہن پہلے بنائیں جن کے لیے بہت ساری سکولرشیف ایویلیبل ہیں جس میں ہم ان سکولرشیف کے ذریعے بچے اپنے تعلیمی اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں ہمارے سماج میں ایسے بہت سی ٹرس موجود ہیں جس کے ذریعے سے بچے اپنے تعلیم اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں اور ایسے بہت سی وسائل موجود ہیں جہاں والدین جا کر اپنے بچے کی تعلیم اخراجات کی دیمان کر سکتے ہیں اور حکومت اور زادی طور پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بچے کی مدد کر سکتے ہیں ایک نظر دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے اخراجات کیا ہیں جیسے پچھلے اپیسوڈ پر ہمیں دیکھا تھا کہ ہمیں تین شعبے پر کافی تفصیلی گفت ہو گئی تھی سائنس، کومرس اور آرٹس اگر آپ سائنس میں دیکھیں گے اگر آپ کا بچہ مثلاً اگر سائنس میں داخل لیتا ہے تو بنیادی طور پر اگر گیاروی باروی کے تعلیم دیکھیں آپ تو کالوجس کی فیس اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں مگر بچوں کی ٹوشن اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں آج کل ٹوشن کے اخراجات کم از کم بہت زیادہ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں گے یہ ٹوشن کے اخراجات تقریباً ایک ایک لاکھ روپیہ باروی کی سائنس کی جو کلاسز ہوتی ہے جو ٹوشن کلاسز ہوتی ہے اس کے کالوجس کے بعد تقریباً لاکھ روپیہ بچوں کو ایسا ٹوشن فیس پی کرنا پڑتی ہے کلاسز کے لیے تو یہ بہت بڑی اخراجات ہے بچوں کے لیے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ سارے والدین ایک عالی تعلیم ایک اچھی سے اچھی کلاسز اپنے بچے کے لیے نہیں لگا سکتے ہیں لیکن کم از کم ہمیں چاہیے اگر جو والدین ٹوشن کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کم از کم اپنے بچوں کو فورس کریں اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں کہ بچوں آپ کی جو کالیج کی جو کلاسز ہیں جو کالیج میں جو لیکچس ہوتے ہیں ان کو آپ بلکل بھی مس نہ کریں یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ جس طریقے سے آپ نے سکول کے دور میں اپنے تیچر سے رابطہ قائم کیا تھا اسی طریقے سے آپ کم از کم جونئر کالیج کے اندر بھی جا کر اپنے جو تیچر سے آپ کے بچے کی اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اس سے زور دے سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کالیج میں لیکچس اٹین کریں زیادہ ہوتی ہے لیکن جب آپ کی یادی باری ہو جاتی ہے سائنس میں تب دوسرا مرحلہ آتا ہے آپ کی پروفیشنل ایڈکیشن کا مثلا کہ میڈیکل ایڈکیشن ہے پھر آپ کی انجینئرنگ ہیں پھر ٹیکنالوجی ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو میڈیکل ایڈکیشن میں جو بچے امدہ نمبرات آلہ نمبرات حاصل کرتے ہیں نمائیہ امتیازی نمبرات حاصل کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے خود فیسٹ جو ہوتی ہے گورنمنٹ کالوجس کی بہت زیادہ کم ہوتی ہے مثلا یہ اگر آپ کو گورنمنٹ کی سیٹ آپ کو اگر میڈیکل کی مل گئی ہے تو آپ کی فیسٹ بہت زیادہ ایک معمولی فیسٹ آپ کی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو گورنمنٹ کالوجس میں ایڈمیشن نہیں ملے تو آپ کی فیسٹ میڈیکل کی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے وہ لاکھوں میں فیسٹ ہوتی ہے فیسٹ آپ کی دس لاکھ بیس لاکھ اور اس پر بہت زیادہ آپ کے ڈونیشنز بھی آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں میڈیکل سٹڈیز کے لیے تو اگر آپ کے بچے کا ذہن یہ ہے کہ آپ کا بچہ میڈیکل سٹڈیز میں جانا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ آپ کے بچہ اچھے نمبرات حاصل کریں جس کے ذریعے سے وہ گورنمنٹ سکولرشپ کو حاصل کر سکتا ہے اور اپنے جو تعلیمی اخراجات ہے وہ کم سے کم تر ہو جائیں گے میں جانتا ہوں بہت سے ہمارے ملک کے اندر بہت سے گورنمنٹ سیٹس ہیں جس میں آپ کے بچوں کو نمائے اگر نمبرات حاصل ہوئے تو آپ کے بچوں گورنمنٹ سکولرشپ ملتی ہے جس کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ آج میڈیکل میں اڈمیشنز کے لیے نیٹ کے اگزامت ہوتے ہیں نیٹ کے اگزامت ہوتے ہیں نیٹ کے اگزامت ہوتے ہیں میڈیکل سٹڈیز کے لیے اس میں آپ کا بچہ اچھے نمبرات حاصل کر کر گورنمنٹ کارجیس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے اور اپنی فیز کو وہ کم کر سکتا ہے ورنہ اگر آپ کو آپ کا بچہ پرائیوٹ طور پر اگچھ آتا ہے اگر آپ کے پاس اتنی ایک حضرت ہے آپ کے پاس ستاحت ہے اتنی تو آپ ضرور بہ ضرور کریے لیکن آپ اپنے بچے کو زیادہ ساتھ دور دیئے اپنے بچے کو کہ بچہ وہ زیادہ اچھے نمبرات کو حاصل کر سکیں اس کے آرشjach ہم نے دیکھا ہے کہ سائنس کے شعبی کے اندر انجینرنگ کی فیز بہت زیادہ ہوتی ہے انجینرنگ میں جب بچہ ایڈمیشر لیتا ہے تو اسی طرح کے جس طرح سے میڈکل میں ہے اس طرح سے گورنمنٹ کارجیس بھی انجینرنگ کے موجود ہیں اگر آپ کے بچے کو گورنمنٹ کارجیس میں ایڈمیشن ملتا ہے گورنمنٹ کارجیس کے اندر تو آپ کو جو فیز ہوتی ہے اور بہت زیادہ کم ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو دوبارہ آپ کو گورنمنٹ کوٹی میں ایڈمیشن نہیں ملا گورنمنٹ کالوجز کے اندر تو آپ کی فیس تقریباً لاکھوں میں ہوتی ہے آج اوسطاً ایک انجنیرنگ کالوج کی فیس تقریباً میں ممبئی کے اعتماد سے بتا رہا ہوں اور باقی ہندوستان کے اندر بھی تقریباً اتنی فیس ہوگی تقریباً 1 لیکٹو 1.5 لیکٹس پر آنم پیس آف دی انجنیرنگ کالوجز in انڈیا رفلی آہ that's a rough estimate which i am presenting it to تو یہ فیس جو ہے انجنیرنگ کی فیس یہ ہوتی ہے اس کے حال اگر آپ دوسری کوٹس کر رہے ہیں بی ایس تی کر رہے ہیں یا پھر بائیو ٹکنالوجی کر رہے ہیں تو ان کی فیس تقریباً ہزاروں میں ہوتی ہے مثلاً کی کوئی کالوجز کی فیس پندرہ ہزار سے لے کر تیس ہزار چالیس ہزار تک انجنیرنگ اور میڈیسین کے علاوہ جو فیلد سائنس کے اندر میں ایویلیبل ہیں وہ ہوتی ہیں اب اگر آپ دیکھیں گے کامرس کی فیلد کے بات کر رہے ہیں تو کامرس کی فیلد بنیزبت سائنس کی فیلد کے بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے کامرس کی فیلد کی جو فیس ہے وہ بہت زیادہ کم ہیں بنیزبت سائنس کی اگر آپ commerce کی فیلڈ کو دیکھیں گے تو commerce کی فیلڈ کے اندر جو cost available ہے وہ science کی فیلڈ سے کافی کم ہے مثلا کہ commerce کی فیلڈ میں جو 11-12 junior college کی جو fees ہوتی ہے وہ تقریباً بہت سے colleges کی 7,000-8,000 5,000 سے شروعات ہوتی ہے اور 8,000-15,000 تک ہوتی ہے مگر اگر آپ آتے ہیں graduation کے اندر جب آپ admission لیتے ہیں تو BMS ہوتا ہے آپ کا bank ہوتے ہیں جو private courses ہیں ممبئی university کے ان کی فیس تقریباً 25,000 سے لے کر 25,000-30,000 سے لے کر 40,000 تک ہوتی ہے اور آپ بی قوم کی بات کریں تو اس کی فیس کم ہوتی ہے تقریباً 8,000-10,000 اس طرح کے range میں ہوتی ہے تو یہ آپ کے جو cost estimate ہیں آپ کے commerce فیلڈ کے یہ ہیں آپ کے art فیلڈ کے estimate science اور commerce سے دونوں سے کم ہوتے ہیں وہاں فیس اور دزا کم ہوتی ہے وہاں تقریباً roughly جو آپ کی جو college کی فیس ہے وہ 55,000 سے لے کر دس سے درمیان آپ کی جو فیس ہوتی ہے اور اسی دائرے کے اندر آپ کی فیس آرٹس کے جو فیس ہوتی ہیں اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تھے cost estimates آپ کے science کے آپ کے commerce کے اور یہ ہے آپ کے arts کے تو تینوں فیلڈ کی جو estimates ہے آپ کے سامنے میں یہ رکھ دیا ہے آپ دیکھئے کہ اگر آپ سب سے جو best source ہوتے ہیں آپ کے بچے کی education کو فانان کرنا ہوتا ہے تو آپ کے سب سے best source ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ سب سے اچھا عالی نمبرہ تحصیل کریں جس کے ذریعے سے 100 government scholarship مل جائے government colleges میں داخلہ ملے جہاں فیسس بہت زیادہ کم ہوتی ہیں second point ہے اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کا بچہ اگر government colleges میں داخلہ نہیں لے پایا اس کے نمبرات اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوئے تو اس میں ناومید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر بچہ government colleges میں admission نہیں رہی سکتا ہے وہاں پر بھی limitations ہوتی ہے سارے بچے government colleges میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کے لئے جو private جو فیسس ہیں کہ آپ جو best source ہوگا اگر آپ afford کر سکتے ہیں تو family sources are the way you can fund your education third جو ہے وہ ہے آپ کو بہت ساری scholarships available ہیں ہمارے سماج کے اندر ہمارے ملک کے اندر nationally internationally بہت ساری scholarships available ہوتی ہے جہاں پر آپ کا بچہ جا کر scholarship کو حاصل کر سکتا ہے میں آپ کے سامنے چند scholarship کے نام بتاؤں گا اور آپ کو scholarship حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں وہ بھی بتاؤں گا دیکھیں scholarship اصل میں دو طریقے کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے merit based scholarship ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے need based scholarship آپ اگر merit based scholarship کی بات کریں گے تو وہ زیادہ تر آپ کے نمبرات پر منحصر کرتی ہے کہ جس بچے کا ستاہتا نمبر ہوگا اس کو وہ scholarship ملے گی لیکن جو اگر آپ کے نمبرات نمائیہ ہے آپ top category میں ہے top 1% میں ہے تو آپ کو scholarship مل جائے گی آپ کو college based scholarship دیتا ہے اور مختلف scholarship ہمارے سامنے کے اندر بھی available ہے merit based scholarship جس کو آپ apply کر کے آپ merit based scholarship حاصل کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہمارے یہاں پر merit based scholarship بلکہ ہمارے پاس need based scholarship بھی available ہے مثلوں اس کا کیا ہوتا ہے مطلب کہ ضرورت کے طور پر ضرورت مند لوگوں کے لیے بھی سماج کے اندر ہمارے ملک کے اندر scholarship available ہیں تو ہم need based scholarship کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں بھی آپ کو ایسا نہیں ہے need based scholarship کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بچہ آپ کو ڈاٹر بن کے خوش رکتا ہے اس کے نمبرہ 40% ہیں تو آپ کو scholarship مل جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ need based scholarship اور بھی انہی لوگوں کو ملتی ہیں جن کے نمبرات امتیازی ہو جن کے بچہ اہنہار ہو بچہ صلاحیت مند ہو بچہ تعلیم میں دلچسپی لیتا ہو اس نے اس کے پانس ریکارڈز اچھے ہوں گی انہی لوگوں کو ہی need based scholarship بھی ملتی ہے تو ہمیں بہت ضرورت ہے دو طرقے کی scholarship ہے یہ جاننا ہے ضرورت ہے کہ ایک تو ہوتی merit based scholarship اور دوسری ہوتی ہماری need based scholarship انہی ضرورت کی طور پر scholarship لیکن ضرورت کی طور پر scholarship آپ یہ نہ سمجھئے کہ وہ free کی scholarship ہے یا سب ہر بچوں کو جس کو بھی ضرورت ہے پیسوں کی ہو جا کے apply کر سکتا ہے نہیں بلکہ ضرورت ایسے بہت سے بچے جو اچھی صلاحیت رہتے ہیں پڑھنے کا ضوک اور شاک رہتے ہیں مگر صرف اور صرف پیسوں کی وجہ سے پڑھائی اپنے مکمل نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لیے یہ need based scholarship ہے نہ کہ اس بچے کے لیے جو کم از کم جو اس کو ڈاکٹر بننا ہے لیکن اس کے نمبرات 40 فیصے ہیں 50 فیصے ہیں اس کے لیے scholarship available نہیں ہوتی ہے تو جہاں تا ہم نے اگر common factor دیکھیں گی تو بچے کا ضوک اور شاک بچے کے نمبرات اچھے ہونا چاہیے بچہ صلاحیت مند ہونا چاہیے تب ہی جا کر اسے scholarship ملے گی چاہے وہ married based scholarship ہو یا پھر آپ کی وہ need based scholarship ہو ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں دیکھیں اگر ہماری community کی بات کریں ہم بہت سارے need based scholarship جو ہے اور بہت ساری rating پر رہیں مثلا کے فقزام پر اور بھی scholarship ہوتی ہے وہ ہوتی ہے university کی scholarship ہر ایک university کی اپنی specific scholarship ہوتی ہے جیسے فکزامپل Mumbai university کی scholarship ہوتی ہے Ali Kala Muslim university کی scholarship ہے اور فکزامپل Delhi university کی scholarship ہے ہر ایک university کی چاہے وہ government ہو چاہے private ہو اس کی ایک الگ scholarship بھی ہوتی ہے ہمارے انڈیا کے اندر اور abroad کے اندر بھی university کی اپنی ایک scholarship بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل سکولرشفٹ بھی ایویلیب ہوتی ہے بہت سارے انٹرنیشنل آرگنیزیشن جیسے یونیٹڈ نیشن یونیسیف ہے ورلڈ بینک ہے ان کی بھی سکولرشفٹ ہماری انڈیا میں ایویلیب ہوتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی ویب سائٹ پر جائیں ان کو تھوڑا سٹڈی کریں ان کو ایمیل کریں ان سے بات کریں اور جس کے ذریعے سے ہمیں ان تمام سکولرشفٹ کا جو نیٹ بیس سکولرشفٹ ایویلیب ہی ہمیں اس کی پوری کی پوری مکمل جانکاری حاصل ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی تعلیم اخلاف کو پورا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس سکولرشفٹ ہوتی ہے وہ بہت ساری کمپنیز کے ذریعے سے ہوتی ہے مثلا کہ اگر آپ میں دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کمپنیز جو انٹرنیشنل کمپنیز بھی ہمارے انڈیا کے اندر ایویلیب ہی مثلا آپ کو دیکھیں تو بڑی بڑی کمپنیز ایسے سیمنس ہیں نوکیاں ہیں ریلائنس ہیں ٹاٹا ہیں ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کے سکولرشفٹ بھی ہمارے انڈیا کے اندر ایویلیب ہی یہ کمپنیاں بچوں کو اپنے تعلیمی اخلافات کو پورا کرنے کے لیے جو اکثر و بیشتر نیٹ بیس کی طور پر ہوتی ہے کچھ میریٹ بیس بھی ہوتی ہے اپنے بچوں کے تعلیم اخلافات کو پورا کرنے کے لیے یہ کمپنیاں بھی بچوں کو سکولرشفٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے ٹرسٹ بھی ہمارے یہاں ایویلیب ہی مثلا کہ ایسے ٹاڑا ٹرسٹ ہے مہندرہ این مہندر ٹرسٹ ہے پھر ہم نے دیکھا عدیم پریم جی ایک بہت اچھا کام کر رہی ان کی ٹرسٹ ہے یہ سارے جو ٹرسٹ ایویلیب ہی بڑے بڑے بھرلا ٹرسٹ ہے یہ سارے بڑے بڑے ٹرسٹ ہے یہ کمپنیوں کے علاوہ ان کمپنیوں کے مالک کے اپنے ٹرسٹ بھی ایویلیب ہی یہ ٹرسٹ بھی بچوں کو نیڈ پہ سکولرشفٹ پروائیڈ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کمپنیوں کی ذرا خوش کریں آپ بچوں کو ذرا دیکھیں اس کے علاوہ جو دکھا جاتا ہے وہ ہے سپورٹس بھی سکولرشفٹ اگر آپ کا بچہ سپورٹس میں کافی اچھا ہے آپ کے بچے نے اپنی تعلیمی دور کے اندر سپورٹس میں نمائی کارکردگی کی ہوگی نمائی کردار ادا کیا ہوگا اس نے کچھ نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول آوارڈ دیتے ہوگی تو ایسی بہت سی ارگانیزیشن ہے جو سپورٹس کوٹے میں آپ کی بچے کو آپ کی تعلیمی ایک حیات کو پورا کرنے کے لیے سکولرشفٹ دیتی ہے مسئلہ میں جانتا ہوں جنس پاؤنیشن ایک ہے جو بچوں کو سپورٹس کٹیگری کے اندر سکولرشفٹ پروائیڈ کرتی ہے جہاں آپ کا بچہ اگر سپورٹس میں کافی نمائی ہو تو آپ کو تعلیمی ایک حیات کو پورا کرنے کے لیے یہ تنظیم آپ کی مدد کر سکتی ہے اس کے لئے ہم دیکھا وومن وومن سکولرشفٹ جو صرف اور صرف عورتوں کے لیے اور بچیوں کے لیے سکولرشفٹ ہوتی ہے مسئلہ اگر آپ دیکھیں گے تو لارل لارل کمپنی کی اپنی ایک سکولرشفٹ ہے لارل کمپنی کی جو عورتوں کے لیے صرف اور صرف جو بیوٹی پرٹس بناتی ہے عورتوں کے لیے انہوں نے ایک سپیشل سکولرشفٹ لانچ کی ہے جہاں بچیاں اپنی تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے دشواریاں کو سامنا کر رہے ہیں اگر آپ کے نمبرات اچھے ہیں آپ if you are deserving candidate you can apply to the لارل دیکھا ہم نے گورنمنٹ اف انڈیا کی طرف سے بیگر حضرت محل کی سکولرشفٹ جو منسٹری آف منورٹی افیرز کی تحت میں آتی ہے وہ عورتوں کے لیے سکولرشفٹ ہے تو عورتوں کے لیے بھی ایک کوٹا ہے بہت سے کمپنیاں اور بہت سے ابھی ادارے حالانکہ گورنمنٹ اف انڈیا بھی عموی طور پر بچیوں کو پڑھانے کے لیے کافی زور دے رہی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ گورنمنٹ اف انڈیا بھی بچیوں کو اچھی سکولرشف دے رہی ہے ان کے لیے الگ شعبے قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ بچیوں کو بہت سے یادہ اچھی سے اچھی سکولرشف مل سکے is like educating the girl child is very very important now is the focus of everyone in our society so ہماری society کے اندر بچیوں کو پڑھانے کے لیے کافی زور دیا جا رہا ہے حالانکہ AICT جو All India Council for Technical Education وہ بھی بچیوں کو پڑھانے کے لیے ایک girls کی special scholarship کو چلاتا ہے جہاں پر آپ even Tata Tata trust کے بھی الگ سے بچیوں کے لیے ایک scholarship ہے تو women کے لیے الگ سے scholarship ہے جہاں پر آپ scholarship کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں دیکھا ہے کہ بہت سے جو personal trust بھی ہیں جسے اگر ہمارے سماج کے لیے ہمارے مسلم سماج کے لیے جو scholarship کر سکتے ہیں ہمیں دیکھا ہے کہ مثلا کالسکر trust ہے کالسکر trust میں آپ اپنے بچوں سے اپروچ کر کے آپ ان سے scholarship کر سکتے ہیں اگر خان trust ہے وہاں وہ بچوں کو کافی مدد کرتے ہیں پھر ہمیں دیکھا ministry of monetary affairs جہاں پر مولانا آزاد foundation کے تحت میں جو 1989 میں قائم 1999 میں establish ہوا تھا اس کے ذریعے سے بچوں کو بہت زیادہ scholarship دیے جاتی ہے وہاں تقریباً ہر سال تقریباً آپ تک 1989 سے لے کر government تقریباً 1300 crore روپیے اس foundation کو reserve کیے ہیں اور ہر سال اقریباً 1200 crore 200 crore روپیے اس foundation کو government کی طرح سے دیے آتے ہیں جہاں ہمارے بچے جا کر اس foundation سے scholarship حاصل کر سکتے ہیں تو ایسی ہمارے سماج کے لیے ہمارے مسلم سماج کے لیے بہت سے ایسے اور personal level تو بھی trust ہیں جو چھوڑی trust ہمارے سماج میں ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں موجود ہوتی ہے تو جو ضرورت بن بچے جو پڑھائی کے لیے کاسی اچھے ہیں جو پڑھائی میں ہوشیار ہیں ان بچوں کو یہ trust یہ تنظیم وزد کرتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے میں دشوار پیدا ہو رہی ہے میرے مچھو رہی ہوگا کہ آپ تعلیمی اخراجات کا بجٹ بنائیں اس کا مکمل طور پر بجٹ تیار کریں کہ آپ کتنے اخراجات ہو رہے ہیں اور اس کے اعتبار سے آپ اپنی suitability کو تیار کریں کہ آپ کو کہاں اپروچ کنا چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ بہت ساری سکولوشپ ایویلیبل ہے اگر میریٹ بیس سکولوشپ ایویلیبل ہے اور نیڈ بیس سکولوشپ ایویلیبل ہے نیڈ بیس کٹیگری کے اندر بہت ساری ٹرس ہیں کمپنی آز ہیں جو انٹرنیشن آرگنیزیشن سے یونیور سٹیز ہیں اور مائنورٹی آرگنیزیشن سے وہ نیڈ بیس سکولوشپ کو پورا کرنے کے لیے آپ کی مدد کر سکتی ہیں حالان کہ اس کے علاوہ بہت سے ایسے انفرانی شخصیات بھی ہیں جو آپ کو دادی طور پر آپ کی مدد کر سکتی ہیں تو آپ اپنے محلے میں ان شخصیات کو ان تنظیموں کی تلاش کریں اور پہلے سے آپ منصوب عبندی کریں کہ اگر آپ کے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے خواہش پڑھنے کی اور آپ کا بچہ اس تعلیمی صلائیت کا حامل ہے اس کو اتنی لیاقت ہے کہ اس مقام پر پہنچ سکتا ہے تو آپ ایک مکمل منصوب عبندی کے ذریعے سے آپ ان تمام ٹرسٹوں کو اپنے بچے کے لیے آپ ان تمام ٹرسٹوں کو اپروچ کر سکتے ہیں اور اپنی تعلیمی اخرجات کو پورا کرنے کے لیے ہونے دشواریوں کو دور کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے یہ سکولرشف جو ہوتی ہے بہت سکولرشف بطور کرز آپ دیتی ہے پھر آپ دوبارہ اس کو آدھ کرنا ہوتا ہے تو اس بات تو آپ دہن میں رکھیں کہ سکولرشف کا مطلب یہ اکثر جیتی اگر خان سکولرشپ جو ہے اس کے اندر 50% سکولرشپ دیتے ہیں وہ لوگ اور 50% as a loan آپ کرز دیتے ہیں جو آپ دوبارہ ان کو لٹانا ہوتا ہے حالانکہ مولانا آزاد فانڈیشن کا بھی ایسی ہی ہے مولانا آزاد فانڈیشن کوئی سکولرشپ دے رہی ہے سکولرشپ کے تعلق سے مزید انفرمیشن کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے نام ضد کی ہے یا آپ گوگل میں جا کر انٹرنیٹ پہ جا کر بہت سکولرشپ کے نام سرچ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹس میں جائیں ان کی ویب سائٹس کے جو پیپر سے آپ ڈاکومنٹ دیتوار پر فارم سبمنٹ کیجئے وہاں پر ان کے اداروں میں اور جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی طریقے سے نہ ہونے والی چیزوں کو روک سکتے ہیں تو آپ ان سکولرشپ کے ویب سائٹ پہ جا کر ان کمپنیوں کے ان ٹرسٹوں کے اور ان اداروں کے ویب سائٹ حکومت اور جو مسائل ہیں جو دشواریاں ہیں وہ آپ کی انشاءاللہ اللہ بزرد کی منشاہ سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کے تعلیم اکھرادات کو پورا کرنے کے لیے یہ تمام معلومات انشاءاللہ آپ کو فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو ہوگی آج کا اپیسوڈ قتم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ کے لیے آپ کی اجازت لیتا ہوں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں